اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اگر کوئی انسان بارش کے پانی کو محفوظ کرے اور اس پہ سورہ رحمان پڑھے اور وہ پانی کسی لا علاج مریض کو پلایا جائے تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان بارش کے پانی پہ سورہ کوسر ستائیس مرتبہ پڑھ کے پی لے اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اسے اولاد سالحے اللہ نصیب فرمائے گا اور اگر کسی انسان پہ کالا جادو نظر تاویز یا بندش ہے تو وہ بارش کے پانی پہ سورہ جن سورہ فلک اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ دم کریں مریض کو جیسے ہی یہ پانی پلائے گا تو اللہ اسے شفا دے گا بی بی سیدہ فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا اگر کوئی عورت بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ سورہ یوسف پڑھے اور صبح بھی تھوڑا سا پیئے چہرے پہ لگائے اور رات کو بھی تھوڑا سا پیئے اور چہرے پہ لگائے جب کچھ ایام میں یہ پانی اختدام کو جائے گا تو اللہ اس عورت کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دے گا جو اللہ کی مخلوقات کے لیے تعریف کا مرکز بنے گی اور اگر کسی عورت کا میاں اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ بارش کے پانی پہ یا ودودو یا اللہ کا ورد دو سو سات مرتبہ کر کے خود بھی پیئے اپنے میاں کو بھی بلائے اللہ کے کرم سے وہ اپنا حق ضرور پائے گی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عظیم نعمتوں میں بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے جس انسان کی نظر یا دماغ کمزور ہے وہ انسان بارش کے پانی کو مٹی کے بردن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا علیم و یا اللہ کا ورد دو سو سات مرتبہ کرے اور تھوڑا پانی صبح اور رات پیتا رہے جیسے جیسے پانی اختتام کو جائے گا اللہ اس کے دماغ اور نظر میں بہتری بکشے گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو انسان پہ روزگار ہے اس کو چاہیے کہ بارش کے پانی کو مٹی کے بردن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا رضا کو یا رحمان دو سو سات مرتبہ پڑے اور ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ پانی پی کر دعا مانگتا رہے جیسے جیسے پانی اختتام کو جائے گا اللہ روزگار کی راہیں اس کے لئے ہم وار کر دے گا